نمسکار میں ہوں کنچن شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائز آج کا خبار کیا کہتا ہے کون کون سی ایسی خبریں ہیں جن پر سارا دن سرکھیوں میں جو رہیں گی اور سارا دن نظر بنی رہے گی اور آپ کو لگتار اپ ڈیٹ بنتی رہے گی ان پر ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں دیکھیں میرے پاس دینک بھاسکر ہے اور دینک بھاسکر میں جس خبر کو پرمکتہ دی گئی ہے فرنٹ پیچ پر جو خبر ہے وہ یہ کہ گرتانتر دیوس اور چناووں کے بیچ بڑی آتنگ کی سازش کی آشنگ کا کیا ہے اس میں کہ گرتانتر دیوس سمارو اور یوپی وہ پنجاب سمیت پانچ راجوں میں ویدان سبح چناو سے پہلے دیش میں بڑے آتنگ کی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے اور پنجاب کے امرتصر میں پاکستان کی سیما سے لگے گاؤں میں پانچ کلو ویسفو ٹک ملا ہے اور یہاں پر کچھ روپے بھی ملے ہیں جس میں پنجاب میں امرتصر کے سیمایویتی گاؤں دھنوے کلا میں شکروار صبح پانچ کلو آر ڈی ایکس ملا ہے اور یہ اٹاری وچیننگ روڈ پر بیگ میں رکھا تھا تو اس خبر پر بھی آپ کو لگتار اپ ڈیٹ ملتی رہے گی کیونکہ جس طرح سے خبر سامنے آئی چوکسی بڑھتی گئی اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ علاقے میں تلاشی ابھیان چلائے گیا وہاں سے ایک لاکھ روپے بھی برامت ہوا ہے اور یہ پاکستان سے آیا ہے جس طرح سے جانکاری پرابت ہوئی اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے گردازپور میں آر ڈی ایکس اور ایک اے فورٹی سیون سہیت جو انہے ہتھیار تھے وہ بھی برامت کی گئے تو اس خبر کو پرمکتہ دی گئی ہے وہیں جو دوسری خبر ہے کورونا کو لے کر گئے ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے بیچ میں سنسط کا بجٹ ستر اکتیس جنوری سے اور ایک فروری کو بجٹ دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ سنسط کا بجٹ ستر اکتیس جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آٹھ اپریل تک کی چلنے والا ہے اکتیس جنوری سے شروع ہوگا اور آٹھ اپریل تک چلے گا جس میں ستر کا جو پہلا بھاگ ہوگا وہ گیارہ فروری کو سماپت ہو جائے گا اور ایک مہینی کی افکاش کے بعد میں دوسرا بھاگ چودھا مارچ سے شروع ہو کر آٹھ اپریل تک چلے گا یعنی سنسط یہ ماملوں کی کی اپنی سمیتی کی سفارش پر یہ فیصلہ ہوا ہے سوطروں کے اگر مانے تو سوطروں کے مطابق راشپتی ابھیباشن کے بعد میں اسی دن آرثک سرویکشن پیش کی جانے کی سمبھاونہ ہے وہیں پر بجٹ ایک فروری کو پیش کیا جائے گا اور کورونا کے ماملوں میں وردی کے بیچ میں سانسدوں اور سانسد پریزار میں پرویش کرنے والوں کے لیے نیگیٹیو آرٹی پی سی آر ریپورٹ اور تیکہ کرن پرمان پتر بہت انیوارے ہوگا کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے کورونا اور اومکرون کے جو نئے جو کیسز بڑھ رہے ہیں وہ بہت گمبی رسیتی پیدا کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کے جو پرمان پتر ہے وہ انیوارے ہوگا دوسری طرف سدو کی کانگریس میں سنی نہیں جا رہی وہ کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں ایسا مان کا کہنا ہے سدو لگاتار اپنے بیان بازیوں کو لے کر کے سرکیوں میں رہتے ہیں اور انہی کو لے کر کے مان کا کیا کہنا ہے چناب میں جیت کے پرتی آشوست آپ کے بھاوی سی ایم کیانڈیڈیٹ بھگوانت مان نے شکروبار کو کہا ہے کہ ہماری سرکار بنی تو کسی سے کوئی بدلہ خوری نہیں ہوگی پارٹی کا روڈ میپ ساجہ کرتے ہوئے بولے کہ ہر ورگ کو ساتھ لے کر کے کرپشن فری سرکار دی جائے گی ایسا مان کا کہنا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشنی سرکاروں نے ہر چیز میں برہشتہ چار کر کے پنجاب کو کرز میں ڈوب ہویا ہے آپ کی سرکار ریوینیو جنریٹ کر کے پنجاب کو اپنے پیرو پر کھڑا کرنے والی ہے پیرو پر کھڑا کرے گی پنجاب آپ پردھان نے کانگریز پردھان پر بھی ٹپڑی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی میں سنوائی نہیں ہونے کی وجہ سے صدو ناخوش ہے اور ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے جو بھی وہ بولتے ہیں اس کا ورود ہوتا ہے تو ایسے میں صدو کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں وہ دھماکہ کیا ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا تو اس پر ہم آپ کو لگتار اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے اور یہ خبر لگتار سرکیوں میں ہے اس کو پرمکتہ بھی نیوز پیپر میں ڈینک بھاسکر میں دی گئی ہے وہی دوسری طرح ڈلی میں جلد آئے گی الیکٹرونک ماف کیجے الیکٹرک بسیں پہلی بار بسوں کی سنکھیا جو ہوگی چھے زار نو سو ہو جائے گی ایسا کیج ریوال کا کہنا ہے ڈلی کے مکہ منتری کیج ریوال نے شکربار کو کلسٹر سیوہ کے دہت سو لو فلور اے سی سی این جی بسوں کی پریوہن منتری کیلاش گہلوت کے ساتھ میں ہری جھنڈی دکھا کر کہ ان کو روانہ کیا ہے اور اسی افسر پر کیج ریوال نے راج گھاٹ بس ڈیپو پر آیوجت سماروں میں کہا ہے کہ دلی میں پہلی بار بسوں کی جو سنکھیا ہے وہ بڑھ جائے گی اور سنکھیا بڑھ کر کے کتنی چھہزار نو سو ہو گئی ہے اور اسی میں دلی کی جو سارجنک پریوہن کے بیڑے میں آج سے سو لو فلور اے سی سی این جی بسے جو ہیں وہ بھی جوڑ گئی ہیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں خوشکبری دلی والوں کو توفہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو لے کر بھی لگتار آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی خبر سرکھیوں میں رہے گی اور وہی دوسری طرف کورونا کی اگر بات کریں ایکٹیو کیس گھٹ رہے ہیں لیکن سنکرمت در میں زیادہ گراوٹ نہیں آ رہی ہے موت کا آکڑہ تیس کے پار ہو چکا ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دلی میں کورونا کی جو ایکٹیو کیس ہے وہ ضرور گھٹ رہے ہیں گھٹ ضرور رہے ہیں لیکن سنکرمت در میں کوئی بھی گراوٹ نہیں آ رہی ہے سنکرمت لوگوں میں کوئی بھی گراوٹ نہیں دیکھی جا رہی ہے شکروبار کی اگر بات کریں تو شکروبار کو سنکرمت در 31 فیزدی کے قریب درز کی گئی تھی وہیں پر موت کا اکڑے کی اگر بات کریں تو موت کا اکڑا 30 کے پار ہے اور دلی کے سواسطے ویبھاگ کی انسار شکروبار کو کورونا کے 24,383 نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں پر 26,236 مریضوں کو چھٹی دی گئی جبکہ 34 مریضوں نے کورونا کی وجہ سے اپنا دم بھی توڑ دیا یعنی کورونا کی جو مریضوں مریضوں لے اسی کو لے کر اس میں لکھا گیا ہے کہ ایکٹیو کیس تو گھٹ رہے ہیں لیکن سنکرمت درد اس میں کوئی بھی گراؤوٹ نہیں آرہی ہے تو اس پر آپ کو لگتار اپڈیٹ دیتے رہیں گے جو بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائی جائے اور ماسک کا پریوگ بہد آنیوار ہے جس طرح سے کیس بڑھ رہے ہیں آخروں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ پر چھتیس گھڑ کی اگر بات کریں تو چھتیس گھڑ بارے میں بھی کسٹڈی میں رہنے والے ہیں اور شکروبار کو ریمان افدی پوری ہونے پر اے سی بی نے نیائی آلی میں پیش کیا اور ساتھ ساتھ پانچ دن کی ریمان بھی مانگی ہے تو کوٹ نے چار دن کی ریمان منظوری کی ہے اور اے سی بی کے لیے ان کا موبائل سردرد بن گیا ہے جی پی سنگھ موبائل کے سکرین لوک کا کوڈ نہیں بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ موبائل ان کا ہے ہی نہیں موبائل کا سکرین لوک نہیں کھلنے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ فراری کے دوران کون کون ان کے سمپرک میں تھے اور ان میں سے کتنے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے تو یہ خبر بھی سرکیوں میں بنی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی آپ کو لگتار اپ ڈیٹ پہنچتی رہے گی کیونکہ جس طرح سے اس میں دیا بھی ہے جو ان کا موبائل ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو بھیڑ کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں کس طرح سے زیادہ سزادہ سنکھیا میں لوگ جھوٹے ہیں تو اس کو لے کر بھی یہ خبر بھی لگتار چرچاؤں میں ہے اس میں کیا ہے سپا بھاشپا سے بھاگی ہوئے منتریوں اور ویدھائکوں کے سماج وادی پارٹی کی صدر دلانے کے لیے شکرووار کو آیوجت ورچول ریلی پر چناؤ آیوک نے سخت رکھ اپنا دیا ہے یہ کہنے کو تو ورچول ریلی تھی لیکن اس میں جس طرح سے بھیڑ دیکھی گئی ہے وہاں پر لوگوں کیا جمعورہ دیکھا گیا ہے تو وہ بہت گمبی رستی پیدا کرتا ہے کیونکہ جس طرح سے کرونا کے کیس بڑھ رہے ہیں نئے ویریانٹ کو لے کر کے کیس بڑھ رہے ہیں تو اس میں سوشل ڈسٹینسیگ کا پالن کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے تو اس ہی کو لے کر کے چناؤ آیوگ نے سخت رکھ اپنایا ہے دیر رات FIR درز کرانے کے بعد ڈسٹینسیگ کا پالن کرنا وہاں پر بہت مشکل تھا تو تصویریں کیا بیا کرتی ہیں ایسے وقت میں اتنے سوشل ڈسٹینسیگ نہ کرنا جبکہ لگتار لوگ سنکرمن فیل رہا ہے کتنے لوگ سنکرمن ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کی جان جا چکے اور ایسے میں لاپروہی برات بہت ملتی رہے گی وہی پر دوسری چیز کیا ہے کی ضرورت پڑے گی تب ہی پابندیا بھی بڑھائی جائیں جس طرح سے سی طور پر برات بہت ضروری ہے تو اس میں کیا کہنا ہے مکھے وندری ایرون کیجو نے کہا ہے کہ اس میں دورائے نہیں ہے کہ کرونا سنکرمن کے ماملے کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہر دن نئے آکڑے آتے ہیں اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اومی کرون کا سنکرمن بہت زیادہ ہے یہ کم ہے اس لئے لوگوں کو چنتہ کرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑے گی تب ہی پابندیاں بڑھائی جائیں گی لیکن اگر کرونا کے ماملے کم نہیں ماملے کم ہونے لگیں گی تو پابندیاں گھٹا دی جائیں گی جس طرح سے دلی میں ابھی ویکنڈ کرفیو ہے اور رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک ہر رات جو نائٹ کرفیو ہے وہ لگایا گیا ہے تو احتیاط کی طور پر لگایا گیا ہے کیونکہ پابندیاں ہو نی بے حال ضروری ہیں جس طرح سے کرونا کی ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر بھی سی ام تک پریشدی جو ودیال ہیں وہ آج بند رہیں گے بیسک شکشہ پریشد کے پراتمک اوچ پراتمک و مانتہ پرابت ودیالوں میں شنیوار کو بھی افکاش رہنے والا ہے یعنی آج کا بھی افکاش رہے گا اصل میں پریشد کے نیانترن والے جو ککشا ہیں وہ 1 سے 8 تک ودیالوں میں 31 دسمبر سے 14 جنوری تک شیط کالین افکاش رہا ہے اور اسی بیچ میں سرکار نو جنوری کو کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا میں بڑھوطری ہونے پر سبھی شیکشنک سنسانوں کو 16 جنوری تک بند رکھنے کے آدیش دیئے ہیں ان سنسطھاؤں میں ککشا آن لائن چل رہی ہے اور پریشت سچے پرطاب سنگ بگیل نے آدیش جاری کیا ہے کہ ککشا آٹ کے لئے بھی پراتم و مانت پرابت ودیال شنیوار کو بند رہیں گے ہرارکہ جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کی آن لائن کلاس چل رہی ہیں آف لائن تاسوز پر فرلال ابھی بند ہے تو اس کو لے کر بھی آپ کو لگتار اپ ڈیٹ پہنچتی رہے گی وہیں پر ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کی پورو ارجا مطری رام ویر کا بس پس ستیفہ بھاشپ میں وہ شامل ہو سکتے ہیں دیکھئے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کا سلسلہ ہے وہ لگتار چل رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ویدھان سوی چناؤ ہے وہ لگتار دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں جو ایک اور خبر سامنے آرہی ہے وہ یہ پور ورجا مندری رام ویر کا بس پس سسنیفہ ہو چکا ہے اور وہ بھاشپا میں شامل ہوں گے اس کو لے کر لگتار آپ کو update ملتی رہے گی کیونکہ چناؤ کو تیاریوں کو لے کر ہم لگتار آپ کو update دیتے رہتے ہیں اور اس میں جو update ہوگی جو چرچہ ہوگی وہ ویشش طور پر دوسری طرف ایک اور جو بڑی بھی آپ سبھی نے دیکھی ہوگی ٹویٹر پر انسٹرگرام پر سبھی جگہ ان کی بہن جو چرنجی سنگھ چننی سے بھی ملے تھے انہوں نے ملاقات کی تھی سونسود بھی وہاں پر موجود تھے اور صدو بھی وہاں پر موجود تھے تو کیا ہے کہ کانگریس میں امیدواروں کی پہلے سوچی فائنل ہو گئی ہے یہ کسی بھی سمیجاری ہو سکتی ہے شکروبار کو ڈلی میں کانگریس کی کیندری چناف سمیتی یعنی سی کی بیٹھک سے پہلے سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اس میں قریب تیس امیدواروں پر ایک رائے بنی ہے سوطروں کے ہو سکتی ہیں تو اس کو لے کر بھی آپ کو لگتار ہم اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کیونکہ ویدان سوا چناف سر پر ہی ہے اور اسی میں جو باد بیواد کا سلسلہ ہے وہ بھی تھم نے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر دن نئی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے وہ پر جو کھیل پریمی ہے ان کے لئے بھی جو وشیش طور پر خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرنے کو ہرا کر کے لکش سیمی فائنل میں وہ وشو چیمپینشپ کے کانس پدک ویجیتا لکش سین نے انڈیا اوپن بیڈمینٹن چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں پرویش کر لیا ہے تو یہ سب خبر جن پر آپ کو لگتار update ملتی رہے گی جو کھیل پریمی ہے ان کے لئے یہ وشیش طور پر خبر ہے باقی جو بھی update ہے وہ آپ تک پہنچ تیرے گی آپ اپنا بہت خیال رکھ اور دیکھتے لئے انڈیا وائس